اگر تپلائیٹ ایڈوکیشن کے ایڈوپ چینل میں یہ الیکٹریب ہندی کا کلاس ٹین کا ہفیلی میں امپورٹین کوشن ہے ہفیلی کا پیپر میں یہی کوشن آئے گا بھولا نام کے جیو کتنے دن پہلے دیتے آگی تھی میں اپنے اوپر کچھ بھی پڑا رہنے نہیں دیتا یہاں میں کس کے لیے پریقت ہوا ہے کبیر کے انسار گرو کمہار ہے تو سیسے کیا ہے ساکھی سبد کی اس مل سبد سے بکسیت ہے کلم اور تلوار سیسے قویتہ کے قوی کون ہے جی ہاں آپ کو سبھی چپٹر کے قوی یاد ہونا پڑے گا ایک مرک پکا رہے گا نریس مہتا کی پٹھیت قویتہ کا نام بتانا ہے رائٹر دے دیا ہے قویتہ پوچھ لیا ہے واہ واہ کیا بات ہے تیرہ سائی تجھ میں جو پہون میں باس کسٹوری کا مرگن جو پھر پھر ڈھنڈے گھاس پوچھ پڑی پڑی جگم ہوا پندیت بھائیو نہ کوئی ڈھائی آخر پریم ڈھائی اکچھر یعنی ڈھائی آخر پریم کا پڑے سو پندیت ہوئے بہت ہی اچھا اٹھا کر یہاں پہ رائٹر کا دیا گیا ہے پانچ مارکہ ہے بیاکیا کرنا ہے بیاکیا کیسے کرنا ہے دیکھئے اس میں بیاکیا میں چار نیم ہوتے سندر پرسنگ بیاکیا اوف سنہار تب ہی آپ کو اگزام میں پانچ مارک ملتے ہیں کچھ نیم ہوتے ہیں لکھنے کے وہ نیم نہیں جاننے سے کمنٹ کیجئے گا چھوٹا جادوگر کے چریتر کے کنی تین بھی سستائیں سریمتی کے آگرہ پر چھوٹا جادوگر نے کس پرکار کے خیال دکھایا بھولا رام کجی اسی سے کہانی کے ادھے سے کیا ہے اچھا خاصا کوششن بہت بہت لا جباب کوششن میں کسی کا بھی لچ نہیں ہوں سب کا اپائے ماتر ہوں سائد مٹی والا سٹوڑی سے دیا گیا ہے رام نام کے رسے پینے کے لئے میرہ بھائی سے دیا گیا ہے کلمر تلوار سے دیا گیا ہے قویتہ کے آدھار پر کلم کی سکتی کو رکھانکیت کیجئے دیس کے نوجوانوں کے سمجھ کیا چن ہوتی ہے بہت اچھا نیو کیٹ سے کوششن ہے ہاں سہادت اور مونموک سماج کی آدھار صلح یہی ہے یہ بھی نیو کیٹ سے ہے یہاں پہ محابرے یہ میں بھول چکا تھا آپ لوگ کو تو گرامر دینا باقی ہے سب گرامر میں دے دوں گا اب بھی دیتا ہوں اگزام کب ہے کمنٹ جرور کرنا ہے سب کا اگزام کا ڈیٹ مجھے نہیں معلوم ہے کرپیا آپ اپنے اگزام کی ڈیٹ مجھے بتا دے تب ہی میں جلدی جلدی لیشن بناوں گا اب میں آج سے ہی شروع کروں گا یہ سب آپ کو کرنا ہے یہاں پہ وہ آپ کے صدی کرنے سب گرامر ہے میں گرامر دے رہا ہوں رادہ کس کا نام تھا نیل کنڈ کو یہ مہادبی برمادوارا لکھا گیا نیل کنڈ چپٹر سے ہے بہت اچھا نیل کنڈ نے چریہ گر کے جنتو سناپتی کا پت کیسے سنبھالا تھا بہت اچھی ہے نیل کنڈ سے بہت سارا کوششن ہے دیکھا جائے تو دیکھئے نیل کنڈ سے کتنا کوششن ہے میں اگر دکھاؤں تو یہ کوششن ہے یہ نیل کنڈ سے کوششن ہے دو کوششن گیا دو مارکہ پھر یہاں پہ تین مارکہ ایک کوششن نیل کنڈ سے ہے اس کے بعد پھر نیل کنڈ کا کوششن دکھا رہا ہوں تین مارک چار مارک پانچ مارک گیا یہاں پہ چار مارک ہے دو کوششن دے دیا گیا تھا چار مارک اور ادھر ہو گیا پانچ مارک نو مارک نو مارک نیل کنڈ چپٹر کا بڑھ کیا ہے اتنا ہے تو یہ نیوند تھا اتنا دور ہے اور آگے چلتے ہیں تو ایک اور گرامر کی پارٹ آ جاتی ہے اپنے جنم دن کے احسر پر چھو بجے اپنے گھر میں میتروں کو آنے کا نیمانترن پتر دینا ہے تو وہ بنانا ہے یا یہاں پہ اتھوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے اپنا لوگ کے اٹھو لکھی پاڑے با اٹھو لکھی پاڑے با حب دوٹو اتھوہ مانے با اتیا اپنا لوگ کو چوئس کونٹو میں نے اپنا لوگ کے کوڑی سے با زانے دنیا کے اٹھو لکھی با کونٹ یاد فائب مارک آسے تو فائب مارک تو بہت ڈانگوڑ مارک ہونا اتیا اٹھو لڑ کھینی اٹھو ریڈ کوڑی بولا گے منہ ریڈنگ کوڑا ریڈنگ کوڑی کھینی تولڑ فالے کوششن کے ٹیک دیا سے کوششن اور انسر کھینی ٹڑ بھیتر اوڑ پڑا اولا بولا گے سو بیری بیری امپورٹن کوششن اور انسر یہاں پہ آپ کو ایکزام میں دس مارک تو فری دیا جاتا ہے فری اب لگا کیسے دیکھیں یہاں پہ ایک ایک مارک کا پانچ کوششن ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ کوششن رہے گا ساتھ چھے کوششن ہے میں ٹھیک سے کاؤن نہیں کیا ایک دو تین چار پانچ چھے کوششن چھے مارک ملے گا تو چھے مارک آپ کو بس یہ پیسج کو پڑنا ہے جس طرح میں پڑتا ہوں بگیاپن ہمیشہ پرباوکاری ہوتے ہیں اس لئے بگیاپن داتا اور اس میں بھاگ لینے والے لوگوں کا ساماجک دائی تو بھی بہت بڑا ہوتا ہے پڑائے مال بیچنے کے لئے سرامک بگیاپن دیے جاتے ہیں سوری بھرامک بگیاپن دیے جاتے ہیں مال کو سیل کرنے کے لئے آپ دیکھیں ہوں گے آپ کے ٹی وی بغیرہ میں ایڈ برائز کے دوارہ کیا دکھاتا ہے یہ موبائل اتنا اچھا کیپچئر کر سکتا ہے یا یہ کریم لگانے سے آپ دو دن میں گورا ہو جائیے گا ایسا ایسا بگیاپن مطلب ایڈ برائز دیا جاتا ہے لیکن وہ بھرامک ہوتا ہے گلت اتھا دوسری مال بیچنے کے لئے بھی آکرسن سیتاروں کا اوپیوں کیے جاتے ہیں پچھلے دنوں ایک سیتارے سے کہا سیتارے سے کہا گیا کہ وہ پرسید پرنتو ہانی کارک پیو کا بگیاپن نہ کرے کھنٹو انہوں نے پیسے کے لوگ میں اس کی جمہداری سرکار پر ڈال دی واسطہ میں بگیاپن سے جوڑے کوئی مدریا پی رہا ہے دکھاتا ہے یہ وائن اچھا ہے یہ کھاؤ بیمل پان مسالہ دانے دانے میں کیسر کا سواد اب بتائیے بیمل میں کبھی کیسر ڈال کے بیچے گا پانچ روپے میں بیمل پان مسالہ دانے دانے پر کیسر کا سواد تو مطلب کچھ بھرامک بگیاپن بھی دیے جاتے ہیں اپنے مال کو بیچنے کے لئے مطلب یہی مطلب جس بتایا گیا ہے میں یہ نہیں بڑھ رہا ہوں کہ کیسر نہیں ڈال رہا ہے یہ وغیرہ وغیرہ مت کھاؤ یہ نہیں بڑھ رہا ہوں میں میں نے بس یہ بگیاپن جو لکھا ہے اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا تھا تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا اب میں انسر دوں گا دیکھیں میں پڑھ لیا مجھے سب سمجھ میں آگیا بگیاپن کا کیا لچ ہوتا ہے اب پوچھا ہے جو بگیاپن کا لچ ایمز کیا ہوتا ہے کچھ آپ کو بنا کے لکھنے پڑیں گے بگیاپن کا لچ ہوتا ہے کی اپنا جو بھی وستو سامان ہے اس کو ہر جگہ پرچار کرنا اور پرچار کر کر اس کی سیل کو یعنی اس کی بکری کو ادھیک سے ادھیک بڑھانا یہ بگیاپن کا لچ ہوتا ہے ستاروں کو بگیاپن میں کم لائے جاتا ہے بگیاپن کو ستاروں کو بگیاپن میں اس لیے لائے جاتا ہے کیونکہ مال کی جو بکری ہو ادھیک ہو ستارہ کیا کہنا چاہتے ہیں ستارہ کیا کہنا چاہتے ہیں بگیاپن کرنے والے کا کیا کرتب ہے بگیاپن کرنے والے کا کرتب ہوتا ہے کہ وہ برامک بگیاپن نہ کرے یا نہ چھاپے جس سے سماج میں یہ دیکھئے یہاں سے یہاں تک آپ انسر دے سکتے ہیں سوچ میں آرہے ہیں برامک بگیاپن کے سماج سے کیا نقصان ہوتا ہے یہ بھی اس کا بھی انسر یہاں تک ہو سکتا ہے اس گردان کے ساسک سیسک دو یہاں پہ لاشٹ والا انسر بچے نہیں دے پاتے ہیں تو وہ یہاں پہ پوچھا ہے کہ یہ جو لکھا گیا ہے اس کا جس طرح آپ کوئی بھی قویدہ پڑھتے ہیں جس طرح نیو کی ایٹ ہو گیا نیل کنٹ ہو گیا چپٹر کا نام ہوتا ہے یہ جو لکھا گیا ہے اس کہانی کا کیا نام دینا چاہتے ہیں لاسٹ والا کوششن یہی بول رہا ہے کہ آپ کیا نام دیں گے اس کا نام کیا ہونا چاہیے آپ جو پڑھائی کیے ہیں تو اس کا نام ہونا چاہیے کہ میں جھے اگر بولا جائے تو میں اس کا نام دوں گا بگیاپن بگیاپن کی پربھاوکاریتا بگیاپن کی بگیاپن کی پربھاوکاریتا یا سپ بگیاپن بھی دے سکتے ہیں پھر بھی انسر رائٹ ہوتا ہے تو یہ ہی ہے اس کے بعد پانچ مارک کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے آپ کو اس کو ہندی میں لکھنا ہے انگلیس میں دیا ہے تو آپ کو پانچ مارک ملے گا بہت ایجی ہوتا ہے دو یو نو انگلیس کیا آپ انگلیس جانتے ہیں میں جو بولا یہ ہی ہندی میں لکھنا ہے یہ اگر لکھ دیتے ہیں کیا آپ انگلیس جانتے ہیں بس اس میں ایک مارک مل گیا ہندی is easier than انگلیس to speak یہاں پہ بولا ہے کہ ہندی انگلیس بھاسا سے سرل ہوتا ہے ہندی بولنا انگلیس بھاسا سے سرل ہوتا ہے ہندی is my mother tongue ہندی ہماری ماتری بھاسا ہے ہمارا جو نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ہے راشتی سچھا پولیسی کو پولیسی تو نہیں کہا جا سکتا راشتی سچھا نیتی کہا جائے گا راشتی سچھا جو نیتی ہے وہ تین بھاسائیں میں پرچار مطلب تین بھاسائیں اس تین بھاسائیں میں سچھا دی جائے گی سی اکس اس نے پوچھا سیل آئی گو ٹو اسکول ٹوڈے سیل آئی گو ٹو اسکول ٹوڈے مطلب تو یہاں پہ ہوگا کیا مجھے آج اسکول جانا چاہیے تو یہ ہندی میں لکھنا تھا پیدوئے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اپنے دوستوں کو بھی سیئر کیجئے فٹا فٹ سیئر کرنا ہے لائک تو کرتے ہی نہیں ہیں لائک بھی کیجئے اور سسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں وہ بھی کیجئے نہیں تو آپ کا لوس ہوگا میرا لوس ہونے والا تو ہے نہیں